بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن اوکارا سے مجھے ایک وائس میسج موصول ہوا ان کی گائی ہے حاملہ ہے چھٹے مہینے میں وہ کہتے ہیں جب بھی حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ خاص طور پر ناف سے لے کے نیچے ہوانے تک اس کو خارش شروع ہو جاتی ہے پڑھتے ہیں ان کی آواز میں سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں اسلام علیکم دلٹ صاحب ووالیکم سلام ساڑ 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 ہوا رہے ہیں اوکارا تھا ساڑ 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 ساڑھی گائے ہیں ایک اصائی اواز میں ہے جی ساڑ جتوں پرینٹ اندھی ہیں نا موتوں ہی ہو دیں نا تیٹھے تھلے ناف سے کول پچھے امانے دیں کول دیں اجیتا اگلی ہے لاتا اندھیلے ہی ساڑ دیں ساڑ 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 رہے ہیں خارش ہوئے اور ہو جاندی ہے میرا خیال ہے کہ جو گرمی چڑھ لی ہے سردیاں جنہیں گرمیاں گرمیاں چیزیں ٹھیک یہ سر کوئی لائے تو وہ ٹیپنٹ ہے یا چھے مہینے کی میری جان بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کو ایک ٹیکہ ملتا ہے ڈیکٹران کا ڈیکٹران کا دس سیسی کا زیر جلد لگائیں یہ تھوڑا مہنگا ہوگا سستہ بھی دیتا ہوں ایک اور دارمک دارمک جو ہے وہ سستہ ہے وہ دس سیسی کا زیر جلد لگائیں ایک صرف لگانا ہے اور ساتھ اس کے میپرا سون کے بیس بیس سیسی کے تین دن ٹیکے لگائیں اور تین دن کے بعد مجھے بتائیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں لیکن ایک حدیث مبارک پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے تھے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو انہیں یہی نماز پڑھاتے تھے تو یہ ایک حدیث مبارک دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ